بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر چالیس سے داستان شروع ہو رہی ہے ایک عجیب و غریب قوم کی جس کو بلی اسرائیل یہودی کہا جائے یہ لوگ مدینہ میں رہتے تھے یہ لوگ آخری نبی کے منتظر تھے ان کا عقیدہ تھا ہمارے سے ملتا جلتا ہے کسی کے منتظر ہونا ان کا عقیدہ بھی کیا تھا انتظار آخری نبی آئے گا قرآن اسی سورہ بغرم بیان کیا ہے عبرتناک ہے عبرتناک ہے انسان کو جاگ جانا چاہے یہ اپنی سرزمینوں سے ہجرت کر کے آئے تھے اس سرزمین کو کلاش کرتے کرتے جس کی نشانیاں انہیں بتائی گئی تھی کہ فلان سرزمین پر اللہ کا آخری نبی آئے گا اور وہ وہاں اپنی حکومت قائم کرے گا اور اس پر ایمان لانے والے بہترین امت ہوگئے تو یہ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے آباؤ اجداد یہاں پر آ کر آباد ہو گئے جب آباد ہو گئے تو وہاں پر آ کر عوصو خزرج بھی آباد ہو گئے یہ کفار کے قبیلے تھے ان کی اپنی جو زبان تھی جو ان کی تورات کی زبان تھی وہ کونسی تھی عبری زبان تھی عبری زبان تھی اور جو بزنس کی زبان تھی کاروباری زبان دنیا داری کی زبان وہ کونسی تھی عربی انہوں نے اتنی توجہ دی دنیا کی طرف چند نصموں کے بعد ان کو اب عبری زبان جاننے والے بھی سوائے مولانا حضرات کے عبری زبان جاننے والا ان میں کوئی نہیں یعنی تورات اپنی زبان میں پڑھنے والے صرف مولانا رہ گئے اور یہ سارے دنیا کمانے میں لان گئے ٹھیک ہے یہ بات بھی کچھ ہم سے ملتی جوتی ہے ٹھیک ہے نا کہ جو بزنس والی زبان ہے وہ وہ کیا ہے ابھی چائنیز سیکھنے کے سینٹر کھول رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا کراچی میں پاکستان میں ایک ٹیچر ایک سکول میں میں لیکچر کے لیے گیا ٹیچر کے تو وہ مجھے بتا رہا دے کہ پیرنٹس مطالبہ کریں بچوں کو چائنیز سکھائیں بچوں کو چائنیز سکھائیں کیونکہ اب آئندہ زمانہ چائنیز کا تو چائنیز بھی سیکھیں گے کیوں ایمان ہے کہ چائنیز سیکھنے میں پائدہ ہے چائنیز سیکھنے سے کچھ آداف حاصل ہوگی انگلیش سیکھنے سے کچھ آداف یہ ہوتا ہے ایمان ٹھیک ہے نا یہ مو سے کہنا فیوریٹ فیوریٹ یہ ایمان نہیں ہوتا ایمان چھلکتا ہے انسان کی حرکتوں میں اسے نظر آتا لوگو اکاسی کرتا ہے کہ میں ہوں جن چیزوں پہ ایمان ہوتا ہے وہ انسان کی حرکتوں میں نظر بھی آتا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ عربی تو سیکھ لی اگلی نسلوں نے عبری زبان صرف تورات سے کٹ گئے آج عربوں کے اپنے مسائل ہیں غیر عرب مسلمان جو ہیں وہ بھی تقریبا ان کی عالت بھی یہی ہے عرباری زبانیں سیکھتے ہیں یہ میرا کہنی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہ سیکھے سیکھنا کوئی بری بات اچھی بات بہت اچھی بات زبانیں سیکھنا بہت اچھی بات لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ توجہ رکھیں کہ چونکہ اس پر ایمان ہے کہ اس کو سیکھنے میں فائدہ ہے جہازہ سیکھتے ہیں اب ایک نئی زبان آ رہی ہے جو بہت مشکل ہے عربی سے بھی مشکل ہے چائنیز آپ نے دیکھی ہے عجیب و غریب ہے تو اس کو بھی سیکھنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں پرد تول رہے ہیں لوگ تاکہ کل کو ہماری دنیا جو ہے وہ فٹ رہے چائنیز کے ساتھ بھی ہمارے کاروبار فٹ رہے ہمارا بچہ اب تو ڈیٹ ہو چائنیز کے ساتھ بھی تو ان لوگوں نے بھی اپنی جو ہے وہ زبان جو عبری زبان تھی چھوڑ دی عربی زبان جو کاروباری زبان تھی روز مرہ کی زبان تھی وہ سیکھ لی اور تورات کس کے پاس چلی گی ایکسکلوسیف صرف علماء کے پاس ٹھیک ہے اگلا سٹیپ کیا ہوا علماء جو قرآن نے بتایا ہوا ہے علماء کرپٹ ہو گئے انہوں نے ان لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے دین میں تورات میں تحریف شروع کر بدل بدل کے باتیں بتانا شروع کر یہ بھی آگے آئے گا سب میں خلاصہ بتا رہا ہوں یہ پس منظر بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی لمبی داستان اللہ نے کیوں بیان کی اور یہ بیان ہی اس لیے اور ایک حدیث ہے اس میں نکل کی گئی مجھے ابھی کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے رسول اللہ سے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں جب آیات دیکھی تو ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو بنی اسرائیل حرکتیں کرتے تھے ہم بھی آپ کی امت بھی ایسی حرکتیں کرے گی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو یہودی کرتے تھے تم سب حرکتیں کرو تو یہودیوں کی حرکتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں میری امت وہ ساری حرکتیں کرے گی پھر ایک مثال دی ایک جانور ہوتا ہے اس کو گو کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی سی چھپکلی کی طرح ہوتی ہے اور اس کو سراخ میں رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہودی گو کے سراخ میں گسے تھے تو میری امت بھی اسی سراخ میں گسے گی اس طرح یہ یہ یہودیوں کی حرکتوں کو فعلو کریں اور اللہ عالم الغیب نے سب سے زیادہ یہودیوں کو ڈسکس کی ایک ایک حرکت بتائیے ان کی کہ کون کون سے صفات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جس کا انتظار کر رہے تھے اس کے دشمن اور جن کو دھمکیاں دیتے تھے نا رسول اللہ کی بہت خطرنات بات ہے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی نراض ہو جائے لیکن آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ کہا ہوا ہے یہ قوم جو منتظر تھی رسول اللہ کی جب رسول اللہ تشریف لائے تو جن کو یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ تم ہم پہ جو ظلم کر رہے ہیں جب وہ آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے پھر وہ ہم تم پر فتح پا لیں گے جب وہ رسول آیا جن کو دھمکیاں دیتے تھے وہ انسار بن گئے اس کے اور جو انتظار کر رہے تھے وہ اس رسول کے سب سے بڑے دشمن بن گئے کیوں؟ انہوں نے دین اوسو خزرج کے پاس دین نہیں تھا انہوں نے دین کو تحریف کیا ہوئے جس نے غلط دین پہ جو چل رہا ہوتا ہے وہ بعض وقت کافر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب کوئی اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ کافر تو دین کی دلیلیں نہیں دے گا یہ تو دین سے دلیلیں گھڑ کے لائے گا مقابلے تو یہ رسول اللہ کے مقابلے میں گھبرا کرنے کے لیے اپنی گھڑی ہوئی دلیلیں دیتے تھے لوگوں کو اور اپنی عوام کو گھڑا کرتے تھے اور کیونکہ عوام تو تورات سے دور ہو چکی تھی تو پھر ان کی سن کے دارے مارا کرتے تھے یہ عبرتیں ہیں قرآن کی پہلا سپارہ جو ہے ٹائم بھی زیادہ لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں لگتا رہے ہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں لیکن یہ بھرا ہوا ہے عبرتوں سے حرکتیں بتائیں ہیں بنی اسرائیل کی اور بتایا کہ لہذا شروع کی آیت میں پہلی آیت ہے نا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو میں نے کیا کہا تم پہ احسان کی ہیں اور یہ جو اب نبی آیا ہے تم نے تو اس کو ماننا تھا تم اس کے پہلے انکار کرنے والے تم بن گئے تمہیں کیا ہو گئے تم سے تو یہ مثلا اور توقع تھی تم تو انتظار کر رہے تھے تمہیں تو بڑھ چڑھ کے اسے ماننا چاہیے تھا اور تم اب کافروں کو بھی کہہ رہے ہو یہ وہ نبی نہیں ہے ان کو بھی اس سے دور اٹھا رہے ہو خود قریب آنے کی تو دور کی بات دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں عبرتناک ہے وہ لوگ کہ جو صحیح دین کی جگہ تحریف شدہ دین کو اپنا چکے اور یہ اصلاح کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جیسے حق بنتا ہے اس طرح پڑھا جائے اسی پہلے سپارے کی آیتیں ختم کرتا ہوں بات کو الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ اس طرح تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ بتا دی حق کے تلاوت ادا کرتے اور پھر حدیث ہے اس کا وقت نہیں ہے ویسے میں بیان کر چکا ہوں جمعوں کے خطبوں میں بھی اور بعض دروس میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد امام پھر وزاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے حق کے تلاوت اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے بعد فرمایا یہ 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 کام اللہ کی قسم یہ حق کے تلاوت نہیں ہے میں ابھی نام نہیں لیتا جن کے بارے میں امام نے قسم کھائی ہے نا کہ اللہ کی قسم یہ حق کے تلاوت نہیں ہے وہ رائج ہے محاشرے میں اور جن باتوں کا امام نے کہا نا یہ حق کے تلاوت ہے وہ کوئی نہیں کرتا اتنا ہم نے تعلیمات اہلِ بیت پر عمل کر کے دکھائے ٹھیک ہے اللہ سے ہمارا اختلاف فرسول اللہ سے ہمارا اختلاف اہلِ بیت سے ہمارا اختلاف پھر بھی ہم فیکٹ ہیں بلے پھر بھی ہم پکے مومن ہیں ہمیں فرق کوئی پر صدق اللہ علیہ العظیم موسیقا 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 موسیقی